بہت سب آئیز یہ میں ایم سوڈیم میں ہوں اور آپ کو ایم سوڈیم سے لے کے جا رہا ہوں پل اکیسı ملک چوبیرے تل سے بہتصیر ہیں اور ہی سائر ہیں وہ کھلک ہیں وہ کھلک ہی کھلک نہیں ہیں وہ پاکستان ہیں یہ کھلک چوبیرے ہی ہے یہ کھلک کے لیے جا رہے ہی ہوں ملی میرے ساتھ ہیں ملی کنتی در میں پہنچنے میں اے ارپورٹ فیقی بیسمنٹ بیسمنٹ میں لائگے گی اے ارپورٹ پہنچنے میں اور سامان بینلیا ہے پیچھے موسم بہت اچھا ہے کل پورا دن بارش ہوتی رہی ہے یہاں پہ مرسو اچھا موسم میں نے کچھ ویڈیوز بنائی پر آج نکلنے کا ٹائم آیا ہے تو دوبارہ سے خوبصورت نکلی ہوئی ہے اپر تس موسم میں دے کے اپنے لائک سبسکرائب پہنچ گئے دیکھیں ہم اسکپ ہول اسکپ ہول اس اے ارپورٹ کا نام ہے ایک ارپورٹ ہے ایرلائن جو ہے یہ سعودی عربیہ ایرلائن اسے فلائی کرلو ایم سڈ ایم جدہ جدہ تو کراچی اس سفر میں میرے ساتھ یہ سامان ہے میرا اور میں لگا وہ سعودی ایرلائن کی لائن میں بھی اور اور چیک ان دیکس ادھر رہے سارے لوگ کیوں کیوں میں لگے رہے ہیں اس ٹائم کوئی ہاف کلومیٹر پہ کیوں جا رہی ہے جو چیک ان کی ہے یعنی کہ آپ کے بیک چیک ان ہو گئے لیکن جو سیکیورٹی کی لئے کیوں ہے وہ عذاب ہوئی دی اس ٹائم کوئی ہزاروں بندہ کیوں میں کھڑا میں نہیں بتا کتنی در میں نمبر آئے گا کون در میں نمبر آنا ہے فلائٹ ہے میری 355 کی ہمیں دو گھنٹے پہلے آئے ہوئے ہیں ایرپورٹ پہ لیکن کیوں اتنی لگتی ہے ایک ہوئی ورڈ جس کا ڈھر تھا فلائٹ ہو گئی نہیں دو گھنٹے فلائٹ ہو گئی ایمسرڈے میں پھر یہاں پر ہمساہ عرب پہنچے جتہ آگیاں یہ بھی لاؤنج میں بیٹے ہیں تو بیس گھوٹے بزاد ہوئے ہیں پتہ نہیں کیسے دوزرے گا حالت گر ہوئی بھی ہے نیند بھی آرہی ہے بہت تیس ابھی میں دکھاتا ہوں کہ VIP لاؤنج کرتا ہے اچھا خوبصورت لگ بناوا اچھی فیسلیٹیز ہیں لیکن پھر بھی گھر پہنچنا تھا لیکن یہ کہ نہیں جا سکتے اب کیا کرے مجبوری ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا VIP لاؤنج جگہتا ہوں موسیقی سونے کی جگہ ملوئی ہے بہت مشکل سے سونے کی جگہ ملوئی ہے لاؤنج ہے چھے ساتھ ہی در کمپارٹمنٹ روم ٹائپ کے بلے میں یہ دیکھیں سونے لگاو فلائٹ ہے ساڑھے نو بھی رات کی کوئی ساتھ اٹھ گھنٹے عالت بہت بہت بوری ہے آنے پینے کی دبردست جگہ ہے ہاں چھر آپ ٹی کوفی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب بیٹھنے کے ارینجمنٹ ہے یہاں پر یہاں پر بھی ایک لاؤنج بناوا ہے دبردست قسم کا یہ سوفٹ رنگز ہیں یہاں پر سینڈوچز وغیرہ یہاں سوشی ہے اور سیلیڈ وغیرہ رکھاوا یہاں پر آسٹا سیلیڈ ہے بریٹ وغیرہ ہے بریٹ ہے بٹر ہے ہمی ہے دیکھیں کھانے میں کیا ہے یہ پاسٹا ہے وائشٹیبلز ہیں یہ چکن سوپ ہے فش ہے چکن کا سالن ہے میرا لہم کا سالن ہے بہت مزیدار بہت زبردست وائٹ بوائل رائس ہیں میں کافی پینے کے لئے آیا ہوں یہاں پر ڈیزرٹس کے چیک کریں یہ مفنز ہیں بکیس بیوٹیفل واہ چوکلیٹ ہے بہت زبردASH بہت م May gap بہت زبر др Thank You جسی role بہت زبر دیídہ بچوند ڣی virل جنگ اس کا موسیک ہے جنگ بCause یہ جو نے بیٹا کھیک ہے شوید سے یو چھوکرنٹا فائدتz ہے اپنا چھوکرنٹ سے ہمارا ہے یہ ہے کافی اور یہ کافی میں دیکھر ہے کافی میں دیکھر ہاں کافی اور اپنا کافی میں دیکھر ہوں چیزی سب اکنی رائک سلام سالیوب میں سوالی ائرلائن کے بعد حیث اگلام ہے یہ ایک بُرا نی ہے کہ اپنے کمی پیش ملکیا ہے اگل اپنے ایسا سالی ائرلائن سے ساتھ سرویسیز بہت اچھی ہیں رہی ide confront جگہ سامان نگا بالکرون ہو جاتی tengo ایسی次 سئی بنیادس کے اس محطن میں انجام دیا uneasy کچھ یا حیث ہمارا شنجگو یو تصور مالنی bando کہ جانب یہ این کراچی درگرhes کی ضرور بد ہے وہ اور شروجہ یہ ہے وہاں ایر لائنوں میں میں سینج اور شیح آب اچھانے میں بہر سینجیں ze بڑھئی ہ سینج جہوں کی تو وہاں بہر اچھ براگرشixo حیث لوگ zde такую کیا کوارا سینج آنے کے ساتھ پلاؤ ہی seconds to Create دفردست ایسی طرح مجھے کہ چھوٹوں سے مل کر بایجان ہالی بات ہو دفردست کام سے اس سوال بتاؤ میں برمہ سے ہی ملاکات رہی رہیز برمہ سے ہے اور یہ کراچی جا رہے ہیں مشکلہ سنگی شادی جو ہے پاکستان میں ہوئی ہے دفردست دفردست اب میرے ساتھ ان کی بھی فلائٹ میس ہو یہ ہم دونوں نے ساتھ ہی ٹائم گزار رہے ہیں دفردست تھانکیو سوال ... ... کھانا ہے کہ پیس ہنٹے یہاں پہ رکھنا سپ کھانا کھاؤ 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 ہر چیز یہاں پہ موجود ہے میں بتا نہیں سکتا ہوں میں بیک سائٹ پہ بھی آپ دیکھیں کہ سب کھانا ہی کھانا ہے بس کھانا ہی کھانا ہے ادھر میٹھا ہے ادھر ایلک کیفے بنا ہوا ہے آپ کھاتے ہی رہے بریز ہنٹے آپ کھاتے ہی رہے کتنا کھائے گا منہ لیکن میں بہت سادہ کھا لیا ہے اب میں پھول ہوں ساوڈی ائرلائن کا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس یہ تھا ساوڈی ائرلائن کا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس آپ کو بتاتا جلوں کہ ساوڈی ائرلائن میں آپ کو 23-23 کلو کے دو لگے جلا ہوتے ہیں اور 8 کلو ہینڈ کیری جن میں سے جس کا ڈر تھا وہ ہی ہوا اور میرا ایک بیگ کراچی ائرپورٹ پہ گم ہو گیا